دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گہوں کی بجائی کے لیے صحیح سمیہ کے بارے میں یعنی کہ گہوں کی اگیتی بجائی کا صحیح سمیہ کب تک ہے گہوں کی پچھتی بجائی ہم کب تک کر سکتے ہیں یا پھر گہوں کی بجائی کے لیے نورمل ٹائم کیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ گہوں کی اگتی بھی جائی کرتے ہو تو بیج کی ماترہ کتنے ڈالنے چاہیے اگر آپ پچھتی بھی جائی کرتے ہو لیٹ بھی جائی کرتے ہو گہوں کی تو بیج کی ماترہ کتنے ڈالنے چاہیے یا پھر نورمل جو بیج کا ٹائم ہوتا ہے اس میں گہوں کی بیج کی ماترہ نورملی کتنے ڈالنے چاہیے تو یہ چیز بھی آپ کو جاننا بہت جروری ہے تو چلیے ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گہوں کی بجائی کا سہیں سمیں کب تک ہے تو اگیتی بجائی کا ٹائم لگ بھگے پچیس اکٹوبر سے لے کر پانچ نومبر تک مانا جاتا ہے اس کو ہم اگیتی بجائی کرتے ہیں پانچ نومبر کے بعد میں بیس نومبر تک یا پھر پچیس نومبر تک بھی گہوں کی بجائی کا نورمل سمیں مانا جاتا ہے تو یہ نورمل ٹائم ہوتا ہے گہوں کی بجائی کرنے کے لیے پانچ نومبر سے بیس پچیس نومبر تک 25 نومبر کے بعد میں 20 دسمبر تک گہوں کی بجائی کا لیٹ سمیہ ماننا جاتا ہے یعنی کہ 25 نومبر کے بعد میں اگر آپ گہوں کی بجائی کروگے تو وہ آپ کی لیٹ بجائی میں آتی ہے اب بات کریں کہ گہوں کی اگر ہم لیٹ بجائی کرتے ہیں اگتی بجائی کرتے ہیں سمیہ کے اوپر بجائی کرتے ہیں تو بیج کی ماترہ کتنی ڈالنے چاہیے کافی کسان بھائی کیا کرتے ہیں 40 کلوگرام سے لے کر 60-70 کلوگرام تک ایک اکڑ میں بیج کی ماترہ ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر دھیان دینا ضروری ہے اگر آپ گہوں کی اگیتی بھی جائی کرتے ہو تو چالیس کلوگرام بیج کی ماترہ پریابت ہے چالیس سے پنتالیس کلوگرام تک آپ بیج ڈال سکتے ہو ایک اکڑ میں اگر آپ اگیتی بھی جائی کرتے ہو تو اگر آپ اس سمیہ کے اوپر بھی جائی کرتے ہو یعنی کہ نورمل ٹائم پر بھی جائی کرتے ہو تو پنتالیس سے پچاس کلوگرام تک بیج کی ماترہ پریابت ہے بلکہ پنتالیس کلوگرام بیج کی ماترہ ایک اکڑ میں اگر آپ نے ڈال دی تو وہ کافی ہوتی ہے اچھی پیداوار کے لیے پروڈیکشن کے لیے کیونکہ پودے کو جتنا اچھا سپیس ملے گا فیلاو کے لیے اس میں اتنی ہی زیادہ برانچز نکلیں گی اتنا ہی زیادہ اچھا فوٹاؤ ہوگا زیادہ کلے نکلیں گے وہ اس سپیس کو کور کر لے گا پودہ مضبوط ہوگا بالیاں اچھی آئیں گی اور دانہ بھاری بنے گا اچھی کوالٹی کا دانہ بنے گا تو پروڈیکشن زیادہ ہوگی اس لیے بیج کی ماترہ کے اوپر بھی آپ کو دھیان ضرور دینا چاہیے بیج کی صحیح ماترہ آپ کو ڈالنی چاہیے اگر آپ پچھتی بیجائی کرتے ہو تو پچھتی بیجائی میں آپ پچاس کلوگرام بیج ایک اکڑ میں ڈال سکتے ہو بلکہ پچپن کلوگرام تک بھی ایک اکڑ میں آپ بیج کی ماترہ لے سکتے ہو تو اس پرکار سے اگر آپ اگتی بیجائی کرتے ہو پچھتی بیجائی کرتے ہو یا پھر بیج کے ٹائم میں یعنی کہ نورمل ٹائم پر گہوں کی بیجائی کرتے ہو تو اس کا سمیہ کیا ہے اور بیج کی ماترہ آپ کو کتنی رکھنے چاہیے اس کے بارے میں ہم نے بات کی اگلی ویڈیو آپ کو کس ٹوپک پر چاہیے کس پوائنٹ پر چاہیے یہ آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں جرور لکھنا آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی یہ ضرور بتانا اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کوئی اور اچھی خیتی باری کی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے نمسکار